بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی شاندار اور بہت کل پروفیشنل سٹائل کے بہاری کباب اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے تو جناب چلتے ہیں بہت ہی شاندار اور بہت کل پروفیشنل سٹائل کے بہاری کباب بنا رہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سے شروعات کرتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے تین کلو گوش لیا ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر لیا تھا لسل اندرہ کا پیسٹ دو سرونگ سکونز کے برابر اور اب ہم اس پر شامل کر رہے ہیں دو بڑی پیازیں اور آدھا پاؤ کے برابر ہری مرچے اور آدھا پپیتہ نورمل سائز کا اور اس کے علاوہ ایک پاؤ دہی ان تمام چیزوں کو میں نے دہی کے ساتھ ملا کے پیس لیا تھا اور اس کو ہم نے گوشت میں شامل کر دیا پارچے آپ دیکھ سکتے ہیں کس نویت کے بنے ہیں پتلے پتلے ہیں اور لمبے لمبے ہیں اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور جناب اب اس میں شامل ہو رہا ہے سٹرک ایسیڈ ایک ٹیبل سپون کے برابر اچھا پہلے ہم نے دہی کو مسالوں کے ساتھ پیس کی شامل کیا تھا اور اب ہم اس میں بپس سادھی دہی شامل کر رہے ہیں دوبارہ ایک پاؤ کے برابر اب باری ہے سپائسز کی جناب یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں بیہاری مکباب ہوگا مسالہ جو کہ ہوم میڈ ہے میں انشاءاللہ اس کی ریسپی آپ کو ضرور دے دوں گی بہرحال آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں جس برینڈ کا بھی آپ کو پسند ہو تو یہاں پر ہم دو پاکٹ شامل کر لیں گے اگر آپ کسی برینڈ کا یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ گھر کا یوز کر رہے ہیں تو اس میں میں نے شامل کیا ہے تقریباً چار سرونگ سپون کے برابر مسالہ تو جناب یہ اچھی طرح سے ہم نے مسالہ اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ایک اچھا سا تھوڑا اچھے بڑے سائز کا لیمو شامل کر رہے ہیں لیمو کا جوز شامل کر رہے ہیں تو اس تمام مسالے کو اور لیمن جوز کو ہم اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اچھا میں مسالوں کو یہاں پر مکس کیا جا رہا ہے میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ جب بھی آپ باربیکیو بنائیں تو آپ پیاز اور لسل رکھ کے ساتھ اپنے پپیتے کو لازمی پیسا کریں اس سے بہت ہی اندہ فلیور آتا ہے اور بہت اچھی مارینیشن ہوتی ہے اچھا دیکھیں یہاں ہمارے مسالے کو رکھے ہوئے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو چکے تھے اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تلی ہوئی پیاز جو کہ خاص انگریڈنٹ ہے بیہاری کبابوں کا اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل بھی خاص بیہاری کبابوں کے لئے ہی یوز کیا جاتا ہے اور اس کا بھی فلیور بڑا ہی زبردست آتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز مارینیٹ کرے ہو چاہے وہ چکن ہو چاہے وہ بیف ہو چاہے وہ کوئی اور گوشت ہو اس کے اندر لازمی ہے کہ آپ آئل سب سے آخر میں ڈالیں کیونکہ دیکھیں آئل جب آپ ڈالیں گے تو اس کی مارینیشن اچھی نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم نے مسالے ایٹ کیے تھے ان کو دو ٹین گھنٹے ہم نے رکھا ہے اس کے بعد پھر میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں آئل اور پیاز تو جناب یہ ہمارے فائنل انگریڈینٹ دی اس کو ہم مزید رکھیں گے تین سے چار گھنٹے کے لئے اور جتنا اچھا اس کو مارینیشن ٹائم دیں گے یہ اتنا ہی اچھا رسپورن کرے گا تو جناب اس کو ہم اچھا سا مکس کر کے رکھ رہے ہیں تقریباً تین گھنٹے ہم اس کو اور رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے اپنی بار بی کیو پارٹی لیجئے بھئی تین گھنٹے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس کو کس طرح سے سیکھو پر لگا رہے ہیں لمبے لمبے ہمارے پارچے تھے اس کو ہم زگزگ کر کے پارچوں میں پھرو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سارا پروسیجر چل رہا ہے بہت اچھا گوشت اس وقت گلاوہ ہے بہت ہی امدہ اسی گلاوہ ٹوئی بھی ہے اور اس کو ہم زگزگ طریقے سے لگا رہے ہیں اور لگانے کے بعد اس کو ہم تھوٹا سپریڈ کریں گے تاکہ کمپیکٹ ہو جائے گوشت اور اس کا جو ہے وہ لک بڑا اچھا سا آ جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم کس طرح سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں امید ہے آپ کو بات بلکل سمجھ میں آگئی ہوگی اس طرح سے ہم نے زگزگ طریقے سے گوشت کو جو ہے وہ سیکھوں میں پھرو لیا ہے اب اس کو آہستہ آہستہ سے اس کو سپریڈ بھی کر دیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنی تمام سیخے جو ہے وہ تیار کر لی ہیں تو ہم ساری سیخے تیار کرتے ہیں اس کے بعد اس کا سکھائی دکھاتے ہیں اچھا بھی دیکھیں کوئلے جو ہیں وہ اچھے سے سلگا لیے گئے تھے اور جب کوئلے بے کو سلگ جاتے ہیں تو ان کو سپریڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کی آنچ آپ اپنے حساب سے رکھتے ہیں بہت تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ہلکی آنچ پر جتنا آپ بار بیکیو کو سیکھیں گے وہ اندر تک اتنا اچھا سکھے گا اور بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جوسی بنے گا اور اگر آپ تیز آنچ پر ان کو کر دیں گے تو وہ اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور ان کی جوسی نیس بھی ختم ہو جائے گی یہاں پر ہم نے اپنے سیخے انگیٹی پر لگا دی ہیں اور ہم اس کو آہستہ آہستہ سیک رہے ہیں تو میرے پیارے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے کلر فل سے ہمارے کباب اس وقت تیار ہو رہے ہیں بہت ہی جوسی اور بہت ہی گلے ہوئے آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کے اندر جوسی نیس ہے اور کتنے اچھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں ہلکی آنچ پر تو جناب یہ آہستہ آہستہ ہم ان کو فرائے کر رہے ہیں ان کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو جب آپ ہاتھ میں لے کے توڑیں گے تو یہ بلکل ملائی کی طرح آپ کے ہاتھوں میں سپریڈ ہونے چاہیے یہی جو ہمارے کباب ہیں بہاری ان کا خاصہ ہونا چاہیے اور بھائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت چل رہا ہے ہم پر بہت ہی مزیدار پروفیشنل اور بلکل گلے ہوئے اور جوسی بہاری کبابوں کا فائنل لک تو جناب بہت ہی مزیدار یہ بنے ہیں اس کی ریسی بھی ساری بنے آپ کو شیئر کر دی ہے سارے ٹپس این ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں امید ہے آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے اور آپ یقینین اس کو بنانا بھی چاہیں گے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتانے بھی ضرور سمجھتی ہوں کہ بہاری کبابوں کو ایکچلی میں کیسا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر میں ایک بوٹی میش کر رہی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سی یہ میش ہو رہی ہے اس کا مسالہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ جو ہے وہ جذب ہوا ہے جوسی ہے بلکل گلا ہوا ہے اور اس کا مسالہ دیکھیں بلکل بلکل ہاتھ سے چھونے سے جنا وہ ملائی کی طرح ہوا ہے تو یہ ایک خاص بات ہے بہاری کبابوں کی ان کو بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ان کو ہم نے سرف کیا تھا بہت ہی مزیدار سی ایک چٹنی اور رائیتے کے ساتھ جس کی ریسپی بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گی اور جناب پیاس سے اور پراتو سے ان کو سرف کیجئے بہت ہی مزیدار بہت ہی امدہ چیز ہے امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی کاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ